ہیلو فرنس این ویوئیس دنیا میں بڑھتے ہوئے سوسائیڈل کیسز کو دیکھ کر ہمارے دماغ میں ایک لفظ کا آنا بہت عام ہے جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں جو کہ سب چیزوں کا قارن ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈپریشن ہے کیا کئی دواز لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیڈنیس اور ڈپریشن ایک ہی چیز ہے لیکن سیڈنیس اور ڈپریشن ان میں کیا فرق ہے ڈپریشن ہے کیا ڈپریشن کے کازیس کیا ہیں ٹریٹمنٹ آب ڈپریشن کیا ہے ٹائپس آب ڈپریشن کیا ہے آخر ڈپریشن ہوتا کیوں ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم اس ویڈیو کا آگاس کرتے ہیں سو فرنڈ سب سے پہلا سوال یہ کہ ڈپریشن کیا ہے وات is ڈپریشن ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر مریض خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے گمگینی کا شکار ہوتا ہے اور سینس آف ورث لیسنس یعنی جس کو آسان اردو میں کہتے ہیں کہ ایک ناکامی محسوس کرنا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے یہ ساری چیزیں انسان کو ڈپریشن کی طرف بڑھاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیند کا نہ آنا یا پھر نیند کا زیادہ آنا بھی ڈپریشن کے علامات ہیں اور اس کے علاوہ ویٹ لاس ہونا یعنی کہ وزن کم ہونا اور خودکشی کے علامات بار بار آنا میجر ڈپریشن کے علامات ہیں دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں یعنی ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ڈپریشن کے دو اقسام کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ ہے سائیکولوجیکل ڈپریشن اور فیزیکل ڈپریشن دوستو سائیکولوجیکل ڈپریشن ایک ایسا ڈپریشن ہے جس میں انسان خود کو ناکام محسوس کرتا ہے یعنی کہ وہ ایک ایسا کام جو کہ بار بار کرنے کے باوجود وہ نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے انسان خود کوئی اندر اسٹریس لیتا ہے اور وہ انسان کو پرووک کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے اس کے بعد وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے خود کو تنہا محسوس کرنے کے ساتھ سوشل آؤٹکاز یعنی کی دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیتا ہے اس چیز کو سائیکولوجیکل ڈپریشن کہتے ہیں لیکن فیزیکل ڈپریشن آپ کے دماغ سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ آپ کے دماغ کے اندر کچھ ایسی کیمیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیمیکل چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ فیزیکلی ڈپریشن ہو جاتے ہیں اس کا پہلا قارن یہ ہے کارٹیسول ہارمون کا زیادہ ریلیز ہونا کارٹیسول ہارمون دوستوں ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ سٹریس کو بڑھاتا ہے اور ڈپریشن کو جرم دیتا ہے اس کے علاوہ دو ایسے ہارمون ہماری بارڈی کے اندر جس کو ڈوپامین اور سیرٹونین کہا جاتا ہے جو کہ ہماری خوشی کا باعث بنتے ہیں ان کا کم ریلیز ہونا بھی ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے دوستو سائیکولوجس یعنی کہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ٹریٹمنٹ آب ڈپریشن ہے سائیکو تھریپی جس کو ٹاک تھریپی بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر ماہر نفسیات یعنی سائیکٹریسٹ مریض سے کچھ اہم باتیں کرتا ہے اور اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن کی علامات کو پیچھے چھوڑ دے اور دوسرے نمبر پہ ہے کیمو تھریپی یعنی کہ دوائیوں اور اوڈیات کا استعمال کرنا جس میں انٹی ڈپریشن ڈرکس استعمال ہوتی ہیں یہ سائیکو تھریپی کے ساتھ ساتھ انٹی ڈپریشن ڈرکس کا استعمال کرنا بھی ڈپریشن کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے دوستو اگر سائیکو تھریپی اور کیمو تھریپی استعمال کرنے کے بعد بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی تو ماہر نفسیات یعنی کی سائیکٹریسٹ الیکٹرو کنولسل تھریپی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ الیکٹریکل ویو اسٹیومیریشن کے تھرو آپ کے دماغ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ڈپریشن کو ختم کر کے آپ کی زندگی کو نارمل لائف میں تبدیل کر دیتا ہے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ٹھینک یو